ازرائیل حماس ید کے بیچ امریکہ بار بار ازرائیل کو چیتاونی دے رہا تھا کہ وہ رافہ پر حملے نہ کرے اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو رافہ کی لڑائی میں ازرائیل کا ساتھ نہیں دے گا حالانکہ شروعات میں جب رافہ پر حملے کی خبریں آئیں تو امریکہ نے بھی انہیں حلقے میں لیا اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا ازرائیل میں تمام چیتاونیوں کو درکنار کرتے ہوئے رافہ پر چڑھائی کر دی لیکن گازہ کے اتر ازرائیلی سینہ اتری بارڈر پر ہجباللہ کے بھیشن حملوں سے جوج رہی ہے اور بار بار ایسے حالات بن رہے ہیں جب ہجباللہ اور ازرائیل میں سیدھا یدھ چھڑ سکتا ہے لیکن امریکہ ایسی بھرکس کوششے کر رہا ہے کہ ازرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سیدھا یدھ نہ چھڑے خود بائیڈن نے اپنے وشیش پرتینی دھی ایم آس ہوچسٹائن کو ازرائیل بھیجا تھا اور کہلویا تھا کہ نیتنیاہو ہجباللہ سے پون یدھ سے دور رہے لیکن جس کا ڈر تھا اب وہی ہونے جا رہا ہے اور اس سے پورے میڈلیسٹ میں بھاری تباہ ہی آ سکتی ہے یا یوں کہیں کہ سموچے میڈلیسٹ کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے اور نوپت تیسرے وشیدھ تک آ سکتی ہے دراصل ہجباللہ نے تال ٹھوک کر اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ آرپار کی لڑائی کے لیے تیار ہے ہجباللہ کے پرموک حسن نصر اللہ نے اپنے ایک سمبودھن میں اس کا اعلان کیا ہے یہی نہیں اس نے سائپرس دیش کو بھی چتاونی دی ہے کہ اگر اس نے اسرائیلی فوج کی میزبانی کی تو انجام اس کے لیے بھی برا ہوگا نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے اوپر یدھتھوپا تو ہم بنا رکے بنا کسی نیم کے جنگ کی ساری سیماوں کے پار لڑیں گے ہجباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسرائیل میں اس کی مسائلوں اور ڈرون حملوں سے کوئی بھی سرکشت پاناگاہ نہیں بچے گی لڑوی اسرائیلی لیستہداف لبنان یعنی ان الحکومة القبرصیہ اصبحت جزءا من الحرب وسط تعاطا معاہ المقاومة على انہا جزء من الحرب وہیں ہجباللہ کے ساتھ بڑھتے ٹکراو کو لے کر لگتا ہے اسرائیل نے اس سے سیدھے یدھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دراصل آئی ڈی ایف کے اتری کمانڈ کے مکھیا میجر جنرل اوری گارڈن اور آپریشن ڈیریکٹر کے مکھیا میجر جنرل اوڈیٹ باسیوک نے لیبنان کے ساتھ یدھ کی یوجنا کو منظوری دے دی ہے آئی ڈی ایف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنرلز نے ایک آکلن کارکرم کے دوران لیبنان میں یدھ کی یوجنا کو منظوری دے دی ہے آئی ڈی ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ شیرز کمانڈروں نے زمین پر سین نیبلوں کی تتپرتہ وڑھانے کو لے کر بھی فیصلہ لے لیا ہے آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دے کہ حال ہی میں ہجباللہ نے قبضے والے فلسطین میں اپنا ایک جاسو سی ڈرون بھیجا تھا جو کافی سمیتاک اسرائیلی سینہ کے اہم ٹھکانوں کی خوفیا جانکاری جھٹا کر واپس لیبنان لوٹ آیا تھا اور اس ڈرون کو اسرائیلی سینہ انٹرسپ تک نہیں کر پائی تھی اور اس کے بعد ہجباللہ نے کہا تھا کہ اب اس کے پاس آئی ڈی ایف کے اہم ٹھکانوں کی جانکاری آ چکی ہے اور ہجباللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابھی اس کے پاس ایسے ایسے ہتھیار بچے ہوئے ہیں جن کا یدھ کے میدان میں استعمال کیا جانا باقی ہے لیکن اس سب کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ اگر اسرائیل اور ہجباللہ کے بیچ سیدھا یدھ ہوتا ہے تو اس میں ایران بھی کودے گا یہ بات ایران کے کاریکاری ویدیش منتری علی بغیری کانی نے کہی تھی اپنے حالیہ بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے لیبنان پر آکرمن کیا تو وہ اس کے لیے نرک ثابت ہوگا جہاں سے یہودی کبھی واپس نہیں لوٹ پائیں گے موسیقی موسیقی